اسلام علیکم وبرج کیسے آپ لوگ سب آج کی ہماری ریسپی ہیپی نیور کے حساب سے بلکل ڈیفرینڈ اور یونیک سٹائل کی ریسپی ہے جس کو بڑے تو بڑے چھوٹے بھی بہت انجوائی کریں گے کھا کر پرفیکٹ ریشو اور پرفیکٹ انگیلز کے ساتھ بلکل سمپل ریسپی اس کا نام ہے اس کو آپ شیک کوکیز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلے اس کو شیک کریں پھر چائے کے ساتھ انجوائی کریں تو چلے آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے 110 گرامز انسالٹیڈ بٹر لے لیا ہے جو پہلے سے ملٹڈ ہے اس کے اندر میں 135 گرامز پاورڈر شگر اٹ کر دوں گی اور اچھے سے میں اس کو بیٹ کروں گی تب تک جب تک یہ فلافی نہ ہو جائے آپ کا بیٹر جو ہے وہ دیکھیں فلافی ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایک انڈا ڈال دیں گے اور اگین بیٹر سٹارٹ کر دیں گے اور تب تک بیٹ کریں گے تاکہ انڈا جو ہے وہ ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے اب آپ اس کے اندر ہافٹی ایسپی وانیلا ایسنس ون پنچ آپ نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کرنی ہے اور 200 گرام جتنا آپ نے میدہ ڈال کر اس کو اگین بیٹ کرنا ہے پہلے آپ بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر کے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے گھون لینا ہے جیسے آپ روٹی کے لیے اٹھا گھونتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو اچھے سے گھون لینا ہے اچھے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو گھوننا ہے اب آپ اس آٹی کو پلاسٹک شیٹ سے ریپ کر کے فریزر کر دیں گے یہ چار گھنٹے کے لیے آپ اس کو ریس دیں گے اوور نائٹ دیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اور یہ آٹا آپ ایک مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو گھون کر اس طرح سے پلاسٹک شیٹ میں ریپ کر کے آپ اپنے فریزر میں رکھ دیں جب چاہیں بچوں کو کوکیز بنا کے دیں اور انجوائی کریں ہمارا آٹا تھنڈا ہو چکا ہے اس کو چار گھنٹے ہو چکے ہیں فریزر سے نکالنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ اس کو نیٹ کریں گے اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آٹے کی جو ہے وہ دست ضرور کرنی ہے اور اس کے آپ دو پوشن آپ کر لیجئے اس دو کو بنانتے وقت جب آپ روٹی بنائیں گے تو لازمی آپ نے آٹا سپرنکل کرنا ہے روٹی کے اوپر بھی اور نیچے بھی ورنہ آپ کے بسکٹ نہیں بنائیں گے تو اس کے اندر آپ نے آٹے کو زیادہ سے زیادہ دست کرنا ہے تاکہ آپ کی روٹی ٹوٹے رہا اب میں بسکٹ کٹرز لوں گی اور اس سے میں شیپ نکال لوں گی بسکٹ کے اور میں نے پہلے سے جو ہے وہ بٹر پیپر میں نے ٹری پر لگا دیا تھا اب میں اپنے سارے بسکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لائن سے لگاتی جاؤں گی ڈیفرنٹ سٹائلز کی آپ کوکیز بنا سکتے ہیں اس سے لیکن کوکیز کے جو کٹر کا سائز ہے وہ نارمال ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑھانی ہونا چاہیے کوکیز نکالنے کے بعد جو آٹا بچے گا اس کو اگین ہم ڈسٹ کریں گے اور اس طرح سے باپس ہم روٹی بھیلیں گے اور ہم کٹنگ کر لیں گے آپ کے پاس اگر کٹر نہیں ہے تو دیکھیں میں یہ گلاس ساکر کر کے دکھا رہی ہوں آپ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں اگین وہی پروسیزر جتنی دفعہ آٹا آپ کا بچے گا اپنے اتنی دفعہ ہی اس طرح سے سپرنکل کرنا ہے آٹا اور اپنی روٹی بنانی ہے اور آپ نے ہی اپنے بسکٹ نکال لینے ہیں جی ہم نے سارے بسکٹ کٹ کر لیے اب میں نے ایک اور چھو راؤنڈ کٹر لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی راؤنڈ چیز ہو آپ اس سے اس کے اندر اس طرح سے شیف بنا لیں اوون کو میں نے پہلے سے پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ون سیونٹی ڈیگری سینٹی گریٹ پر اور میں اس کو دس سے پندہ منٹ تک بیک کروں گی آپ اپنے اوون کے حساب سے بیک کر سکتے ہیں دو جی دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے سارے ککیز جو ہے وہ بیک ہو گئے ہیں دیکھئے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے ککیز کو اپنی اور یہ فاکس میں نے لی ہے کرسٹل ٹوفیز جو آتی ہیں وہ ہم اس کی ہاف ہاف کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ فاکس دیکھیں یہ ہوتی ہے کرسٹل ٹوفیز آتی ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کر کے اب آپ نے اوون جو ہے وہ اوپر گریل کی طرف سے چلانا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ اب آپ نے نیچے کا جو اوون ہے اس کو آف کر دینا ہے اور اوپر گریل آپ سٹارٹ کریں گے دیکھیں ہمارا یہ جو کرسٹل ٹوفیز وہ ملٹ ہو چکی ہے اس کے اندر اب ہم جو ہے وہ اپنا شگر سیرپ بنائیں گے میں نے 2TBSP پاوڈر شگر لے لی ہے اور 1TBSP اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اتنا کہ ہماری شگر سیرپ بلکل تک بن جائے اور اس کو آپ نے نیم گرم ہی استعمال کرنا ہے کوکیز پر آپ نے اس کو تھنڈا استعمال نہیں کرنا وانا شگر سیرپ جم جائے گا بہت زیادہ گرم بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ گرم استعمال کریں گے تو ہمارے بسکت ٹک نہیں ہوں گے آپس میں تو آپ نے اس کو درمیانہ رکھنا ہے ہمارا شگر سیرپ گوڑا ہو چکا ہے یہ اس کی تکنس دیکھ لیں اب ہم نے ایک کوکیز کا جو ہے وہ پارٹ اٹھانا ہے دیکھیں یہ ایزی لی جو ہے وہ نکل رہا ہے بٹر پیپر کو ہماری جو چاکلیٹ ہے وہ دیکھیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے تو اب آپ جو ہے وہ ہم اگلا اپنا سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جو اگلا سٹیپ ہوگا اس کے اندر ایک بسکٹ آپ نے الٹا اور ایک بسکٹ آپ اس کے اوپر سیدھا لائیں گے کیسے آپ نے ایک بسکٹ لیا اس کے اوپر آپ نے اپنا شگر سیرپ ڈالا اس طرح سے تینوں ایجز پر اچھے سے تھا کہ آپ کا جو بسکٹ کا اوپر پارٹ ہے وہ آرام سے اس کے اوپر اسٹک ہو جائے اب ہم نے یہ کچھ سپنکلز لیا ہے بہت چھوٹے سائز کے سپنکل لیجے گا بڑا سائز کا سپنکل نہیں لیجے گا وانا بسکٹ خراب ہو جائے گا اور وہ اسٹک نہیں ہوگا آپ نے بلکل اس کے اندر ڈال کر دوسرا جو آپ اس کا سیدھا پارٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ اس طرح سے تھوڑی در لگا کر آپ تھوڑا سا پریس کریں گے اس کو ہلکا سا اور اس کو آپ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھئے وہی پروسیجر آپ ریپیٹ کریں گے کھلٹا بسکٹ لیں گے اس کے اوپر شگر سیرف ڈالیں گے پھر سپنکل کر کے آپ نے سیدھا پارٹ اس کے اوپر اسٹک کر دینا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ بسکٹ جو ہے وہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹک ہو جائے تو جیوورز ہمارے ایٹ ڈوائے کرسٹل کوکیز ریڈی ہیں دیکھئے کتنے زبدست طریقے سے شیک ہو رہے ہیں یہ دیکھئے شیک کریں ایٹ کریں اور اپنی فاملی کے ساتھ اس ریسپی کو انجوائی کیجئے تو آپ کو میری ریسپی اس کیسی لگتی ہیں اس کا فیڈبیک مجھے دینا نہ بھولیے گا اگر میری ریسپی پسند آئیے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور میری ریسپی اس کو لائک کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یادہ کیے گا مجھے اجازت دیجئے